بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دو ٹائپ کے رائفل آتے ہیں ایک چینہ میڈ بھی آتا ہے اور دوسرا آپ کو رہشیہ کا بھی مل جاتا ہے اب جو رہشیہ کے ہے اس میں آپ کو دو ٹائپ کے رائفل آپ کو ملتے ہیں اس میں ڈبل کیل اور سنگل کیل آ رہے ہیں پشت میں ہم اس کو سنگل میں خیال ڈبل میخ کیا دیں تو یہ جو رائفل ہے یہ ڈبل کیل ہے ایک کیل اس کا یہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا کیل اس کا یہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا سنگل کیل ہوتا ہے اس کا یہاں پہ صرف ایک کیل ل ہوتا ہے. یہ جو آہ ریفل ہوتی ہے یہ ورلڈ وار ٹو کی بنائی گئی ہے. اس ٹائم اس کو ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے سنائپر کی جگہ پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا. تو اسلئے اس کو لاانگ رینج شوٹنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا بلٹ جو ہے اے کے فوری سیون میں جو بلٹ استعمال ہوتی ہے. وہی inappropriate سیون والی بلٹ اس میں استعمال ہوتی ہے. لیکن کیا کہ اس کا آہ لمبا ہے تو اس وجہ سے اس کی رنج بھی کافی زیادہ ہے. اس کی منفیکچرنگ کے بارے میں بات کریں تو یہاں آپ کو یہ جو لوگا لگا ہوا ملتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ ازماش کمپنی ریشیا کا بنایا گیا ہے اور دوسرا یہاں پہ آپ کو انیس سو اٹاون انیس سو چون لکھا ہوا مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ انیس سو چون مارڈل ہے انیس سو چون میں اس کو بنایا گیا ہے باقی ایمپورٹر جتنے بھی رائفلز ہوتی ہے اس کی اپنے ایک سیریل نمبر ہوتی ہے تو یہ مکمل جو رائفل ہے اپنے ایک سیریل نمبر پہ ہے تو اس کے ہر ایک پرزجات جو ہے جتنے بھی اس کے پارس ہے اس پہ اپنا ایک سیریل نمبر لگا ہوا آپ کو مل جاتا ہے اس کی رینج کے حوالے سے اگر اس کی بات کریں تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس پہ رینج آپ کو تقریباً کچھ ہزار سے اوپر یا کچھ بارہ سو میٹر کا لگا ہوا آپ کو مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن تقریباً کچھ آٹھ سو میٹر تک اس کا رینج آپ کو ایفیکٹیو رینج جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ایفیکٹیو کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس رینج پہ آٹھ سو میٹر تک اس پہ اگر آپ کوئی چیز کوئی ٹارگٹ شوٹ کرنا چاہے تو بہت سان اس کو شوٹ کر سکتے ہیں باقی بلٹ کا رینج ہے تو وہ کافی زیادہ آگے جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے رینج زیادہ ہو جاتی ہے تب بلٹ کا جو ہے وہ تھوڑی سی کریسی خراب ہو جاتی ہے ہوا کے ساتھ تو اس وجہ سے آٹھ سو میٹر تک اس کا جو ایفیکٹیو رینج ہے اب اس کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں آہ رائفل کے آگے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو ایک آہ سنگین یا ایک خنجر لگا ہوا مل جاتا ہے اس میں آپ کو چینہ میں جو ہے چینہ میں ایک سنگین ٹکون ٹائپ کا لگا ہوا آپ کو ملتا ہے اور ریشن میں آپ کو اس طرح کا ایک سنگین یا جو خنجر ہے وہ لگا ہوا کو مل جاتا ہے یہ جو ہے اس میں وائٹ کلر کے بھی بھی بعض رائفل کے ساتھ وائٹ کلر میں بھی آتا ہے اور جتنے رائفل ہے تقریباً اس میں بلیک کلر میں بھی آپ کو اس کے ساتھ مل جاتا ہے یہ جو سنگین ہے یہ اصل میں یہ بھی ایک آہ میدان جنگ میں ایک آزار یعنی آزار کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ایسے اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اتنا شارپ تو نہیں ہوتا لیکن یہ تیزہ بھی ہوتا ہے اس کو پشتوں میں پشکوزہ کے نام سے کہتے ہیں اگر اس کا زخم کسی جگہ پہ آپ کو لگ جائے تو یہ بھی ایک جنگی آلات کی مطابق استعمال ہوتا ہے اس کا زخم بھی بلٹ کی طرح ہوتا ہے جو ٹیک نہیں ہوتا باقی اگر آپ اس کو لگاتے ہیں بیرل پہ تو اس طرح اس کو آگے کی طرف کیچ کر کے آہ اوپن کرتے ہیں اور دوسرا آگے کی طرف اس کو اس طرح لگاتے ہیں تو رائفل کی لک کچھ اس طرح بن جاتی ہے ایمن کے لیے اس میں آپ کو ایک جو ریر سائیڈ ہے اور دوسرا آپ کو فرنٹ سائیڈ مل جاتا ہے تو یہ جو ریر سائیڈ ہے اس کو آپ صرف اپ ڈاؤن ایجسٹ کر سکتے ہیں اور جو کہ فرنٹ سائیڈ ہے اس میں اس کو آپ اپ ڈاؤن یا لیفٹ رائک بھی ایجسمنٹس کی کر سکتے ہیں گر آپ اس کو یوز کرنا چاہے ٹارگٹنگ کے لیے تو دوسرا طرح کیسے آپ اس پہ سٹنگ کروا سکتے ہیں یہ جو رائفل ہے یہ سیمی آٹو میں آتا ہے سیمی آٹومیٹک ہے اور آہ اس کا جو پسٹم ہے گیس پسٹم ہے اور اے کے فوری سیون کی میکنزم جیسا ہی کام کرتا ہے اس میں اپنا بیلٹن آہ ٹھن ڈاؤن کا میکزین چوٹا سا لگا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ یہاں بٹن لگی ہوتی ہے تو اس سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس طریقے ساتھ اس کو یعنی بند کر سکتے ہیں باقی اگر آپ یہ نکال لیتے ہیں تو اس کی جگہ اس کی میکزین ہوتی ہے وہ میکزین بھی آپ لگا سکتے ہیں ترٹی راؤنڈ کے میکزین آپ کو مل جاتے ہیں جس طرح ہے کہ فوری سیون کا میکزین ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی میکزین آپ کو ملتا ہے وہ بھی آپ اس میں عیوز کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں وہ میکزین آپ کو نہیں ملتی باہر کنٹری سے اگر آپ مگوانا چاہے یا کسی جگہ سے آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ اس میں واقعہ استعمال کر سکتے ہیں ٹرگر سیفٹی کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو مینیول سیفٹی ٹرگر سیفٹی مل جاتا ہے اگر آپ یہاں اس کو اوپر کر لیتے ہیں تو یہ سیف موٹ پر کنورٹ ہو جاتا ہے جس سے ایک ٹرگر پر آپ کا نہیں دباہ لکھ سکتی یعنی اس کو ہال کر لیتا ہے اور جب اس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہ ریڈی ٹو فائر پوزیشن پر چینج ہو جاتا ہے پھر ریڈی یعنی اس پر آپ فائر کر سکتے ہیں اگر ہم اس رائیفل کی ٹوٹل ڈائمنشن کی بارے میں بات کریں تو تقریباً کچھ اٹھارہ سے لے کر آہ بائیس انچ تک بیس بائیس انچ تک اس کا ٹوٹل بیرے لینٹ آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی جو اوہرال لینٹ ہے تقریباً کچھ چوالیس سے لے کر آٹالیس آہ پہنتالیس چینالیس انچ تک اس کا ٹوٹل لینٹ آپ کو مل جاتا ہے آہ یہ جو ہے یہ رائیفل چونکہ ٹارگٹنگ شوٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں آہ اس زمانے بھی بھی ہوتے تھے اور ابھی بھی لوگ اگر استعمال کرتے ہیں تو ٹارگٹنگ شوٹنگ کے لیے بہترین ڈائیفلز ہیں اس وجہ سے اس کا وزن آہ چونکہ تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے اس کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ ریکول کرتا ہے تو ریکول کرتے وقت یہ زیادہ ہے لینا اور آپ کی جو ٹارگٹ شوٹنگ ہے وہ ایک اورٹر ہے تو اس کا جو ٹوٹل وزن ہے تقریباً کچھ آہ تین کیجی سے لے کر آہ ساڑھے تین کیجی تک اس کی ٹوٹل آہ وزن آپ کو مل جاتی ہے ایمٹی حالت میں خالی آیت میں آج کل کے مارکٹ کے حوالے سے اگر ہم اس آہ رائیفل کی پرائس کی بات کریں تو اوپن لی تو ابھی یہ تو خیر مارکٹ میں موجود نہیں ہے اور نیو اس کی امپورٹ ہوتی نہیں ہے تو درہ بازار میں یا جم بازار میں کسی جگہ پہ یا ایسے کوئی گاؤں وغیرہ میں آپ کو لوکل ایریہ میں آپ کو مل جاتا ہے اور بلکل نیو ہو جس طرح یہ ہے گریز بن ہو تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو تقریباً کچھ ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ پچاس یا دو لاکھ بیچ میں سے یہ رائیفل آپ کو مل سکتی ہے دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیں گے صورت میں ویڈیو کو لائک کر لیجے گا اور اس کو دوستو کے ساتھ شیئر کر لیجے گا انشاءاللہ نکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ